مزدور مزدوری کرے تے پیسے لیندہ حق دارے کرخانے والا کرخانے کم کرے اوہ ہفتے بعد پیسے لیندہ شادی حق دارے جڑا بندہ تنخواہ دے کم کردے اوہ مینے بعد تنخواہ لیندہ حق دارے حضور دی ناتے میں فلاں سجان والے آ پریشان نو ہی ایدہ سلہ تنوں عوضوں ملے گا جدو تری آنکھا باندھو جنگیاں برادری منجیت لمیہ پا لے گی اس منجیت لمیہ پا کے جنو لے کے جانگے جدے والے بیکھنا بھی کتی جو گوارا نہیں کیتا اس منجیت لے کے جانگے پر پریشان نہ ہی برادری چلی جائے کوئی گا نہیں پر دکھی نہ ہی اوہ تھے مدینے والا ماہی آوے ایدھر بندے تھوڑے ہوگے نہیں ایدھر زیادہ ہوگے نہیں تنہے تھوڑے ایدھر تشیف لیا آجو آجو اللہ برکتہ تھا فرمایے تو آنو میں آردھر کرنا میں توجہ کرنا فرما پریشان نہ ہی بیچ کبر دے جی گھبر آوے گا اتیان نہ کوئی شڑا آوے گا پر تے کملی وانا آوے گا پڑھو لائے لہ ہاتھ بجو سبان اللہ کہلاؤں اللہ رب بلالامین دا قرآن جی ورشاد روماں دا محبوب ایواتو حادث شریفا لیا خامیم دیا کندلا والیاء یاسین دیا سیریا والیاء اعلان کر دینا لوکا دینا در ہوا اللہ دی یو سفرکم فی الارہام کئی وائی شاہ رب فرماندہ میری مرضیے میری رضائے میری منشہ حضرت صاحب تشریف فرمانے اللہ تعالی انا دے علم اندر اور برکتان تاب فرمائے صدا تے کرام جلبا وروز نے تم ہی صدا دے شیریاں نووکھو دیں جی لگتا جی میں نور دی برسات ہوں دیئے بھئی جی اے نا دے حالے دے نا دے بڑیاں دے علم اندہ دے نور دا کے ناک مقام ہوئے گا سمجھو رب فرماندہ میری مرضیے میں رب یا اللہ کس کا لندر فرمایا میں ماد رحم اندر بندے دی تصویر بنا دینا رب نے فرمایا جی ہو جی میری مرضیے جی ہو جی میری منشہ رب فرمانا میں مالکا اللہ کل شہن کا دیرا جی ہو جی میری مرضیے ہوئے میں بنا دے ماں بندے نو یا اللہ جی ہو جی تیری رضا فرمایا ہاں میں مالک جو ہے فرمایا ہاں میری مرضی کو سونائیں اے دے اندر او دا کمال کوئی نہیں اگر کوئی لوکان دے نگاہ اندر کو جائے اے دے اندر او دا قصور کوئی نہیں اے میرے اللہ دی اتائے جنو جی ہو جائے مرضی پیدا فرمائے لیکن واری آئی نبیان دے امام دی حضور دن آتے بولو ناظرہ ایک کوری بولی ہے جنت اندر پودا لگے جاندہ ہے یہ تے پینڈ اندر فصل واسطے بندہ انہا جر پہلی ہیں جو بڑے آ رہے ہیں تو بھی رابدی مرضی ہے وہ وزل ہوئے یا نہ ہوئے سبحان اللہ او کھیتی ہے جیڑی ایڈی وڈی ہو جائے گی تیری سوچ بھی ہوتا تک نہیں جا سکتی آؤ توجہ فرمائے حضورات اللہ رب العالمین دے محبوب دی واری آئی واری آئی نبیان دے امام دی واری آئی خدا دی خدا دی بادشاہ دی واری آئی تیرے تمر امام الانبیان نبی پاک دی حضورتی مسجد نبوی شریفے حضورتی مسجد اندر نبی پاک دے غلام جلبا فروض نے ایک صحابی رسول اللہ میں حسان بن ثابت حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گے عرض کردنے سیدی یا رسول اللہ اے وقت دوہا دے چیرے والیہ حامیم دیاں کنلاں والیہ یا سیدیاں سیرے والیہ حضور نے فرمایا میرے غلام بول حضرت حسان بن ثابت نبی پاک دے ممبر تے کھڑو کے گیاں دینے اے سنیاں وقت دوہا دے چیرے والیہ میں تیری نات لکھیے حضور امام الانبیان نبی پاک نے فرمایا حسان میری نات جی یا رسول اللہ فرمایا بیرو تے کھڑو کے بیان نہ کر اے در میرے ممبر تے آجا اے در میرے ممبر تے آجا حضرت حسان عرض کردنے مدینے والیہ میری یہ نیو قاتل میں توڑے ممبر تے آجا حضور نے فرمایا حسان اے کل تیری اوقات دی نہیں میری نات دیئے جڑی بندے نو فرشان تو چک دیئے ارشان تے لیا جان دیئے فرشان تو چک دیئے ارشان تے لیا جان دیئے حضرت حسان عرض کردنے مدینے والیہ جو میں تیرا حکم امام میں کر نماز تے تیاران حضرت حسان نبی پاک نے ممبر تے آئے حضور ممبر تو تھلے جلوہ فروض ہوگے حضور امام بلنبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ممبر تو تھلے نے جیدی صدارت حضور کردی انگے تے نبی پاک دے غلام سننوالے انگے کدری حضرت تے ابو حرہ راور گے کدری حضرت تے حضرت مولا قینات مولا علیہ ورگے کدری حضرت سمانے گنی کدری حضرت عمر فاروق کدری حضرت شدی کی اکبر اس ویلے صدارت حضور دیئے تے ناد پڑھنوالے حسان بین سابت ارش کردی نیواز سنو مل کا لام تارا قطو آئی نی باج ملو مل کا لام تالے دلنے سا خلکتا مبرام من کل یی بل کاننا کا کد خلکتا کما تشا نارائے تکبیر نارائے رسالت نارائے حادری تاجدار حتمین بوات تاجدار غتمین بوات تیرت میری امام الانبیاء حبیبِ کبریاء شبِس راتِ دلہا وہ نبیوں میں نبیاء سے کہ امام الانبیاء تہرے وہ نبیوں میں نبیاء سے کہ امام الانبیاء تہرے وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوبِ خدا تہرے 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 اندر میرے اندر تو ہڈے اندر کوئی بندہ بھی احسانی جیدہ اپنے مرجی نل بڑے آوے ہی میں ہی ہے نا بولو بولو ہی میں ہی نا سبحان اللہ کہلو بندے دی مردی کو جو دیئے اللہ دی منظوری کو جو دیئے دیکھونا نا نوجواناں نے پائی محمد سلیم صاحب نے تنمیر صاحب نے دیگر حباب نے پرگرام بنایا سی کہ مین بزار اینا دی مردی مین بزار راب دی رضا مصد دی سی کچھ ہی بولو نا اچھا وہ بھی مصد بل رہا ہوں اچھا کوئی گاہ نہیں بانجے گی تو انہیں اللہ نوچے میں منظور ہو بے ہندہ ہو یہ جو میرے مالک منظور ہے پوری خدای اندر اکو سات سات مصطفی جنہوں رب نے مصطفیٰ دی مرجینل بڑایا اچھی اچھی بولو تو انہیں مہربانی یار اگلی بات بات لوگ انہیں سننی بڑے جزباتی نے اے بیوکوب جی قوم ہے جو جدر جنہیں لائے گلی ہو دریٹور چلی اے نہ نو کوئی اکل نہیں ہے نہ نو کوئی دسنالہ نہیں ہے یہ جو چاند بادشاہ قوم ہے جو چاند سو کردے نے ایک بات یاد رکھنا نبی کریم دی ذات ببرکات او ذات مرشب نبوت دا تقاضہ یہ ہے کہ نبی پاک دے سامنے کوئی بندہ غلط گل کرے نبی پاک قدی خموش نہیں سر رہے گل سمجھ آئیے ماں کی عرص کی تھی ہے سمجھ آئیے نا سمجھ آئیے ماں کیا کیا غلط گل لو بے جور دے سامنے حضور خموش نہیں رہ دے تیرت میرے امام الانبیاء نبی پاک دا منصبے رسالت سبا اس بات دا متقاضی ہے غلط گل علماء دے سامنے بھی کوئی گل کرے علماء دا وطیرہ نہیں چپ کر کے کھلوتے رہن یا بیٹھے رہن غلط گل لو دے علماء دا کام میں منصبے نبوت دے نبی پاک دے مسلے دے وارسوں جناتے اے حاک نو حاک آکھن باطل نو باطل آکھن تیرت میرے امام الانبیاء انظر دے سانہ کر سونیا رب نے تینو تیری مردینر بنایا ہے اے اگر اقیدہ غلط ہوں دا نبی پاک بیٹھے سے نبی پاک فرنان دے احسان ایک ہی گھر نہیں پیا خبردار ایک ہر نہ کر لیکن نبی پاک صرف چوپی نہیں رہے نبی پاک نے حضرت احسان میں نے صحابتوں اپنی چاتر مبارک بھی عطا فرما چھتی ملومویا نبی پاک دی شان تے خوش ہو کے نات خانوں انعام دینا نبی پاک دی سننا تے حضور نبی پاک دی ان میں اس باتے ایک بات تو اڑے گے کرنا چاہنا حضور امام الانبیہ نبی کریم تشریف فرما سنے ایک بندہ آیا انہیں آکے مسچ امامت کروائی جماعت کروان تو بعد چند مندہ تو بعد انہیں بے تیانی دے اندر کابے لے مو کی تا تے تھک چھنے تھکے آگیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں جنہیں اس بندے مگر نماز پڑھئی ہے نا وہ دوبارہ نماز پڑھا سونیا انہیں دے پڑھئی ہے فرمایا دے مگر نہیں ہوئی یار سلک کیوں فرمایا نے کعبے دی توہین کیتی ہے جینا کعبے دی توہین کرے وہ دے مگر نماز نماز نہیں مسلمانوں تو سی مندہ سے آجے جینا کعبے دی توہین کرے وہ دے مگر نماز نماز نہیں جینا مصطفیٰ دی کعبے دی توہین کرے میرے حضور کعبہ دبی کعبہ میں بولو میرے مصطفیٰ جنہوں پتہ بولے جنہوں نہیں پتہ جب رہو میرے حضور بولے حضور دبی کعبہ آلہ حضور دائیں پر ماندنی نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو میرے مصطفیٰ کعبہ دے کعبہ نے میرے حضور کعبہ دے بھی کعبہ نے اے ایمان ازالہ دردہ نہیں بلکہ تیرے دیمیر مصطفیٰ دا فتوہ ہے جنہوں مکہ شریف ہدا ہو گیا حضرت بلال کعبہ دی چھتے چڑ گئے حضرت امام علمبیہ حبیبِ قبریہ شبِ اسراتِ دلحہ امام علمبیہ نبی پاک نے فرمایا میرا بلال کی تھے وے لبیئے گئے یا رسول اللہ فرمایا کعبہ دی چھتے چڑ گیا کیا کیا کعبہ دی بولو بولو کعبہ دی یا رسول اللہ کالے رانگ دا بلالے پیران دیا بیائیاں بھٹیاں نے موٹ موٹے موٹے دے نک چپٹی جائی ہے کھاں بریق نے ساتھ دا حبسی ہے انہوں کعبہ دے چڑاندے پہ ہو حضور نے فرمایا میں رانگ نہیں بھی اکدا میں نسلانی بھی اکدا میں تھی اپنا پیار بھی اکدا موٹے 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 تاہی دیا سیاں نیاں نا موٹے 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 دے دلوے خودے میرے آکا جے وے کن دے دلوے خودے میرے آکا جے وے کن جے وے کن لے دے یا سر کارنے حسن والے کھڑے وے کھدے رہے گئے حضرت بلال کعبے دی چھانتے چڑ گئے حضور امام لنبیاء نبی پاک نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرما کی بودیشہ نے سونیاں کعبہ میرے پیران تھر لے دے میں کعبہ بھی چھات دیا سونیاں ان کی کرا فرما بلال میرا بلال سونا بلال سید بلال بلال آزان دے حضرت بلال عرض کجر مدینہ والیہ میں آزانہ دے داریاں لیکن سونیاں میں مکہ بھی آزانہ دیتیاں نے مو کا بیولے کیتا ہے مجینہ بھی آزانہ دیتیاں نے مو کا بیولے کیتا ہے میں ہوتے میں جان اندر بھی آزانہ دے داریاں مو کا بیولے کر داریاں سونیاں ہنکہ بھی چھات دیاں مو کی در کران حضور نے فرما بلال پریشان ہوں دی گل کوئی نہیں بلال پریشان نہ ہو مو میرے والے کر لے مو میرے والے کر لے کیونکہ میں تھے کعبے دا بھی کعبہ بڑ گیا میں کعبے دا بھی کعبہ بڑ گیا تھا ہی جیسے آنے محمد ہمارے بریشان نہ ہو پڑھو محمد ہمارے پریشان نہ ہو پڑھو محمد ہمارے پریشان والے سن جوڑے ارشان دے چار جان والے سن جوڑے ارشان دے سن جوڑے 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 سن جوڑے ارشان دے چار جان والے ساری دنیا دا سجدہ ہے کعب دے والے سن جوڑے دے والے آکو سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ میں جو پانتو ساں پڑھنا سل اللہ ماں ساللہ اللہ پر قددہ فرماتے نماری سارے پڑھو سل اللہ سل اللہ اے جین جرے کیا رہے جین جرے پڑھ دے حضور سون دینے پہ حضور سون دینے پہ ہون پڑھو سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ آہو وہ جن کا نام انجیل میں آیا کاز کر تو ریت نے سنایا یتیموں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ٹھکٹی بیوکا تاچی بیوکا ٹھکٹی بیوکا تاچی بیوکا ٹھنو جہاں میں راچی بیوکا سلالہ حضور دا نامِ نامِ اسمِ قرآمی جدو بھی آیا کرے اچھی وعدنا پڑھیا کرو صل اللہ تیرے تیرے میرے امام الانبیاء نبی پاک دا فتوہ ہے جیڑا قابدی توہین کریو دا مگر نماز نہیں ہوں دی تیجیڑا قابدِ قابدی توہین کرے ایک بات ہو ریا حضور کنظرات صداتِ کرام جلوہ فروز نے علمائی کرام تشریف فرمانے ایک بات یاد رکھنا قابدِ قابہ بنایا حضور نے حولی بولو حولی بولو ذرا سینے کے زور کہا دے باستے میں حضور دے نا دے سبحان اللہ نہیں آکھنا دے میرے نبی پاک دی بارکا جانوالا کدی خالی نہیں ریندہ حضور دی بارکا جانوالا کدی خالی نہیں ریندہ نبی پاک دے نا دے چھنڈی کالانوالی ہو حضور دے نا دے بزار سجانوالی یو لوگ بڑے نصیبہ والے نے جانوالا مدینے والے نے پسند کر لیا جانوالا دی میں نے دنوں حضور نے پسند کر لیا آؤ توجہ فرماؤ جاپر دا گھارے حضور دے جاپر رسکہ دنے سیدی یا رسول اللہ سونیا میرا دل کرتا ہے مکان نما بنایا ہے میں میرا دل کرتا ہے سونیا آکے ملاد شریف کرو تی او دا افتتا کر دے کئی بندے مکان ہما بنا دے نے پیر صاحب انو بلا دے نے شاہ جی آؤ افتتا کر دیو قدم رنجا فرماؤ تو اڈک قدم آجے گا اللہ برکتہ آتا فرمائے گا ہر بندے دا پنا پنا سینے کوئی فیتے کٹاندہ ہے کوئی نبی پاک دے نہ دے نہ رہلواندہ ہے یہ تے پائی فیاسہ نصیبان دی گا لے نا جنہوں نصیبان چاہوے انو وزیر مبارک سانو مدینہ لے دی گلی دا فقیر مبارک توجہ کرنا در آپ عرض کر دنے مدینے والے آج سونے آج دیکھو نا جی میں پائیر ایمینو کہہ رہے سنان سنجی بڑی محنت کی تھی یہ دو تین دن ہو گئے نے کدی مٹی ملنے ہیں پہ کدی چاک ملنے ہیں کدی سنیرہ ملنے ہیں کدی کوجی کدی چڑیاں کدی ایک کیوں کر دنے پہ کیوں کہنا کیا میرا دل بھی نہیں یار بے قدرے جو لوگ لگ دیوں مینوں قدر قدر تو ہنو کوئی نہیں میں بیکھو کنی میند کنی دوروں سی آئے ہیں چکڑ جیتے بارش جیسا واپس نہیں جانا ہے میرا توسی اتھو اٹھنا اتھو جا کے ایسا لے ننکانے نہیں پہنچنا ایسا لے ننکانے نہیں پہنچنا توسی ایسا لے ننکانے نہیں دوروں آئے ہیں تو آٹی میرے باندھی جنہیں جنہیں نبی پاک دا نال لیانا ہے اوہ بندہ باہن کڑی کرو مان بے کھاں کے نبی پاک دا ذکر کرنا مازتے تیار بیٹھا ہے سارے ہی ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ مازتے تیار بیٹھا ہے مازتے تیار بیٹھا ہے مازتے تیار بیٹھا ہے مازتے تیار بیٹھا ہے رسول اللہ تیرا کاما میں تیرے گیر گاو یا رسول اللہ تیرا میلاد تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ حضور نے فرما کنے کے بندے آئیے عرض کر دینے یا رسول اللہ چاراں یارانو ناللو تیسونیاں یا آپ آجاؤ حضور نے فرما جا جا کے انتظام کر حضرت جابر اپنے گھار آئے اپنے گھر دینوں آن دینے نی تی نو مبارکا ہون تو بڑے عرصے تو آن نیسان سونے نو بولا کے لے کے آ تی نو مبارکا ہون آج سونا لگا ہون دائے بی آ تی نو مبارکا ہون مبارکا ہون آج سونا لگا ہون دائے بی آ آنا کیا کنے کے بندے ہون گے وہ گھر والی نو چاہ چڑ گے گھر والی نو چاہ چڑ گے گھر والی نو چاہ چڑ گے وہ گھر لگی صدایں ترودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سرد کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا وہ فرماندیاں نے میرے کل اور دے میں گا سالنماس تے کی ہے وہ نا کیا بکری دا بچہ کار اندر موجود ہے حضرت جا بنا دے میں بکری دے بچے نو زمین دے لمیاں پایا باز بن جان دے میں بڑا غریب ہاں میں بڑا مانا ہواں اے ملاد کران تے امیر بندیاں دی گالے نہیں نہیں اے امیران دی گالے نہیں اے نصیبان دی گالے یہ آنا پہ آئے امیران دی گالے نہیں بولے بولو کنوں دی گالے نصیبان والے آن دی گالے تو بھی کار اندر نبیدہ نا لے کے ویک دے سائی لے رہا پہرہ نا ہو گئی آن دے تاکھیں اللہ حضرت 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 برچنگے 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 ماشا اللہ اللہ تو انہوں عزت اطاف فرمائے اے پین ڈالے ہو اللہ تعالیٰ تو آنے نصیب چنگے کرے تسی کی دی چنگے لوگ نبی پاگدان نا آوے دے جم جم کے زمان اللہ کہیں دے ہو تے ہیں توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ فلانے پینڈ دی روڑی دے میرا یار پہ آئی جا جا کے جنازہ پڑھ دے تفنکاروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پینڈ کے عام بندے آگے حضرت صاحب تجھے کی طرح اللہ نے نبی جی سات مبارکہ خوش آمدید جی آیا سات بسم اللہ کی طرح آئے موسیٰ علیہ السلام کے نال قوم دے بندے گئے تھے بکھیاؤ تھے ایک میت بھئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نال دے بندے نے فرمایا فرمایا چکے لیاو نواؤ کفناو جنادہ میں پڑھا ہوں گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت صاحب ساڑی ہے کہ گزارش سن لو ایک بڑا عجیب قسم دا بندہ ہے پورے پینڈ دے مونڈے نے مگر لائے نے عجیب قسم دا بندہ ہے سارا پینڈ کام کے دکھو لو ساڑی پنچار دا فیصل ہے انو مرند مر گئے ہیں مرند تو با جنازہ نہیں پڑھانا کفن نہیں دینا دفن نہیں کرنا روڑی دے سڑ دیو تاکہ ملیانو عبرت آسل ہو جائے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی باہر کا جرس کر دینے مولا ایک پینڈے لے کیاں دینے پہ او نہ کہ اللہ دے نبی دفن نہ کرو انو فرما ماتو آٹی سنا کہ اپنے رابطی سننا یا میرے مولا پورا پینڈ گوئیوں دیں دائے پی آ میرے مولا پورا پینڈ گوئیوں دیں دائے پی آ اے بندہ جڑا ہے پورے پینڈ نو تنگ کرنوالا ہے اے بڑا شریر آدمی ہے رب نے فرمایا موسیٰ پینڈ بھی ٹھیکا دائے پی آ لیکن میں میری ٹھیکا ناما یا اللہ تیری رضا ہے تیرے کل کے ریگلے فرمایا میرے پیارے نبی ایک دل کسی تقریر کر دے سن پہ اے دا کولوں گجرویا میرے یار تے اکوری دروشی پڑے آئے اوس دن دا میں اپنا یار بنا لے آ اوس دن دا میں اپنا سجن بنا لے آئے اکوری جلے انہاں لیل لبیو دائے آ لے تُسی دے اشارت و بات دے بیٹھے ہو تُسی دے بڑے نصیبہ لے لوگ ہو اللہ تعالیٰ تو اڑیاں زبانہ مبارک کرے توجہ کرنا حضرات حضرت چابر عرض کر دے میں بکری دا بچہ لیا میں زمین دا لمیاں پایا زبا کیتا زبا کرمتوباد فرمان دے میں ہو دیا خال لائی ہو دا گوست بنایا ہے توجہ تو سبحان اللہ درہ کیا آجے سوئرے گلان کر لینا آپ پس سن میری سن لو سوئرے تو اڑکو بڑا ٹائم سارا دن کر دے رہے آجے توجہ کرنا حضرات حضرت موسیٰ قلیم اللہ دی گلت سوڑی درہ سبحان اللہ کہلو اینجنے درہ ٹیل مار گیا کھو ایک وری ہور جوشنوں لاکھو حضرت چابر عرض کر دے میں گوشت بنایا تے امام بلنبیا نبی پاک دی بارگا جو زہر نو بلانواز تر بیا پچھو میرے گار اندر باکیا ہویا کی برماندے نے میرے بڑے بھتر نے چھوٹے نوزمین دل میں آن پایا او دی گردن سے چھوڑی جلا دی تھی انواندہ لینڈ جب میرے بکری دا بچہ چھوٹے جا خون نکلیا چھوٹا انتقال کر گیا روح پرواز کر گئی بڑا ڈر کے دھوڑیا چھوٹو زمین دیڑ گیا منکنہ ٹھوٹ گیا روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی تو بھی پتران کیا لاشانے لاشانے آن در میں حضور نو بلانواز تے کی آیا حضور دی بارگا جمہ جار گرس کی تھی مدینی والی آیا جا سوڑے آیا جا سوڑے آیا جا سوڑے آیا جا آیا جا حضور دی جہا پر اس قرد نے میں نگل گی دی سوڑے آیا جا سا جا حضور نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرماؤ اٹھلان کر دے آج میرے مدینے دے سارے گنامہ دی تاوت شاہ پر کے مقام دے ہوتا ہے سارے ہاں روٹی جابر والے کھانے ہی ہیں حضور دی جابر آندرے میری اکل اڑ گئی حیران ہو گئی اس کے بولے آیا کیا لگا چپ اکل بولی او کتھے پانچ بندے کتھے پانچ سو بندے کی بنے گا عشق بولیا کہنے لگا بولی نا بے ادبان مقصود نہ حاصل فرماؤ نا مچو پریاد نبی پاک دے غلام نبی پاک دے نا اللہ ٹرپے میرا کار آگیا حیات وجہ ما صل اللہ برکتہ فرمائے حضور جابر آندرے میرا کار آگیا نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکے آ جابر اجازت لیا کہ آ فرماؤ نا ماندر گیا مارس کی تھی سونیا لانگیا ہو آ جاؤ فرماؤ نا ماندرے میری کا کھاوی کلی حضور دے قدم رکھن دی وجہ تو رش کے ملائکہ بڑھ گیا حضور آگئے فرماؤ نا ماندرے میری کار دی کل گیا میں جاکے انہوں آکے میں کہا اللہ علیہ کامتے بڑا جیب جا ہو گیا پانچے بندیاں دے لنگر دے انتظام کی دازی ہو در بار پانچے سو بیٹھائے ویڑا پڑ گیا انہاں کے جابر کی گل تو سی دے پنجان بندیاں نو بھلایا سی یہ پانچ سو کی میں آگیا انہاں کیا نہیں اللہ والی میں دے پنجان بھلایا باکیاں نو حضور نے بھلایا بیگم بولی کہن لگی جابر پریشان نہ ہو تُو پنجانو بھلایا ہے تُو پنجان دا جان باکیاں نو حضور نے بھلایا ہے باکیاں دا سونایا پئی کر لگے گا حضور نے بھلایا ہے جابر لنگر بعد بھی جو شروع ہوئے گا میں سنیاں تیرے دو بچے بھی نے حضور نے جابر آن دین لوگو اس تو پہلا میں نو کوئی پتا نہیں میرے گھر کی ہویا ہے میں اپنی بیگم نو جا گیا کیا نہیں اللہ والی ہے حضور نے بھلایا ہے میرے پترانوں پتر کتھے گئے نے وہ عرض کر دی آن دی یہ جابر کی گلہ کر دیو آکیاں حضور نے بھلایا ہے آکیاں حضور نوہ کو بچے کھیڑ نماز تک گئے نے حضرت جابر گئے نے جا کر سکردن مدینے والی آ بد دعا دے چیہتے والی آ بچے کھیڑ نماز تک گئے ہوئے نے حضور امام علمیہ نبی پاک نے فرمایا جابر جتے بھی تیرے بچے نے لیا کیا انہوں جنی دیر تک انہیں ہونگے اسی روٹی شروع نہیں کر آگے حضرت جابر پھر اپنے گھار دی بھول گئے جا کے کہنے لگے مسئلہ بڑا جیب ہو گیا ہے حضور نے منوا کیا ہے انہیں دیر تک روٹی نہیں کھانی جنہیں دیر تک تیرے بچے نہ آ جانے دس بچے کتے نے میں بھلا کے لیایا وہاں حضرت جابر دیا حالیہ موترمان دیا نے پاؤں پھڑیا حضرت جابر نو لیا گیاں کمرے دی اندر لیا گیاں کمرے دی اندر کمرے دی اندر گئیاں نے جا کے ارس کر دیا نے آج چادر چکو جابر نے جو چٹی چادر چکی ایک دے جناب چیخان دیا حضرت جابر نے چیخ ماری ہے حضرت جابر دیا حالیہ موترمان دیا توجہ کرنا جرات دھوٹی بڑی میرے بانی میری میند زائیہ نہ کریا جے بڑی میرے بانی بڑی توجہ کریا جے حضرت جابر آن دے نے جید میں رون لگا ماں میری بیگم نے میرے موترمان دیا ترک لیا او نا کیا نا نا آج رون دا ویلان نہیں ہوں حضرت جابر نے بچیا کی گلے کہنے لگے دوہاں پوتران دیا لاشاں بے کھینیاں نے ایک دی گردن کٹی ہوئی ہے ایک دا سر تو خون نکل دا ہے بیا دوہاں دیا لاشاں بہینیاں نے فرمان دے نے میں چیخ مار لگا لیکن میری بیگم بھول اٹھی کہنے لگی رومینہ جابر رون دا ویلان نہیں ہوں بارویخ کون آیا ہے آج رون دا ویلان نہیں ہوں آج جسن منام دا ویلان ہے کیونکہ سونا ہے آگے آئے سونا ہے آگے آئے بولو سونا سونا ہے آگے آئے حضرت جابر نے میں اپنی بیگم نوا کیا میں اکھیری تُو ماں یہ نا تُو انسان یہ نا کہنے لگی میں ماں میاں انسان میاں ماں بات ویچوں نبی دی غلامہ پہلے آ رومان کی بات ویچوں پہلے نبی دی آمدے جسن دے منا دی یہ نا اکھیری تُو انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا ہووے ماں سچی خانہ مارے اگمی ہو سکتا ہے ہووے ماں پتران دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتر فینا پھر روٹیاں پکان دی روے پھر ہانڈیاں پکان دی روے انہیں کہا جابر تیری گلتھی جو دو پتر دکھے سامنا ایک دی گردن کٹی گئی سی نا انہوں نے ایک گل میں نوی سو جائی سی ہم دنوں آواز آئی سی رو چیخہ مار وویلا کر اچھی اچھی رو تیرے پتران دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عشق بھی آگیا سی عشق آکے میں نویلا کھیا انہیں آکھیا رووینا آج رون دا ویلا نیو سونا لگاون دا جسن من آمدہ ویلا ہے فرمان دینے میں آکیا جسن من آمدہ ویلا ہے تجت اکل بولی رو اسک بولیا رو بھی نا اکل بولی چیخہ مار اسک بولیا کین لگا نا چپ کر جا سونا لگاون دائے پی پتر دتے خدا نے آدھے صدقے نال نے چپ کر جا اللہ تعالیٰ تیروں حضور دے صدقے ہو رہا تا کر سنے گا فرمان دینے یہ دیش کا جائے ہوتی ہے اکل ہار جاندی غاضی ممتاز قادری کھولو پچھو جا کے ملک ممتاز حسین قادری نوکری کھولے بیوی بھی ہے بچے مینے عزت بھی ہے مقام بھی ہے اسک بولیا کین لگا نانا انہوں مار دے اکل بولی کین لگی نوکری بچا اسک بولیا کین لگا نانا موقع ملی آئی مستفادی بارگس قربان ہو جا حضرت جابردی حلیہ بولیا کین لگیا عشق بھی آ گیا کل بھی آ گیا عشق بولیا کین لگا رومی مینہ رون دا ویلانیوں حضور آئینے جسن منان دا ویلائے تے تسا جان دیو اسکی اولا اے دے کم بھی اولے اسکی اولا اے دے کم بھی اولے جدے پیش پہ جان دا کاک چھاڑ دا نہیں پلے کاک چھاڑ دا نہیں پلے بابا بلے جا گسوری فرمان دے اے نشک دے میک میں میں وڑے آ اگو عشق نے میری دنائی لٹ لئی میں گیا ساں عشق کولو داد لہمان اگو عشق نے میری رسائی لٹ لئی عشق لٹ دا فلیاں پیگمبرانو عشق لٹ دا فلیاں پیگمبرانو کئی باد شہاں دی اس باد شہی لٹ لئی اجے تیرا کی لٹیاں اے بلے آ ایس عشق خدا دی خدای ایس عشق خدا دی خدای لٹ لئی اجے تیرا کی لٹیاں اے بلے آ ایس عشق خدا دی خدای لٹ لئی حضرت جابر دی آلیہ کے نیاں نے جابر چپ کر جا رومان کے بعد بھی چھو جابر حضور دی بار گا چھو سونیاں میرے پتر بڑی دور گہنے تھاکتے نہیں جو گئے بولو سارے بولو ہاں بتا لگے رہا تھکے تھا نہیں باما کریاں کرو ہاں جلے جلے نہیں تھکے علیہ تاکہ ماشاء اللہ اللہ برکتتا فرما ایک بزرہ فرج نہیں تھکے دوچھی سبحان اللہ کیا لیا رہا ہے حضرت جابران در محضور دی بار گچ گیا مجا کرس کی دی مدینے والے اب دوہا دے چینے والے میرے پتر بڑی دور گہنے سونے بڑی دور گہنے حضور دوسری لنگر شروع کرو حضور امام علمبیہ نبی پاک نے فرمایا جابر ایمینی ہو سکتا تیرے پتر کی تینے ارزکردہ مدینے والے میرے پتر بڑی دور گہنے حضور نے فرمایا جابر میرے والے ویہ کے گلگار حضرت جابر جی تو حضور والے ویہ کے اکھاند نیر اکھاند نیر اکھاند ہلکے توڑ کے بار آگئے اکھاند ہلکے توڑ کے بار آگئے ڈک پہ ارزکردہ مدینے والے یا میں بے اولاد ہو گیا سونے یا میرے پترہ دیا لاسا اندر پیانوں یا میں سونے یا میں بے اولادا حضور امام علمبیہ نبی پاک نے فرمایا اے جابر اکمی ہو سکتا ہے اے 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 او پیار میرے نل کرے محبت میرے نل کرے تے بے اولاد ہو جائے حلے تینوں پتا نہیں ہی لگیا میں نو پہلے پتا نہ گیا حلے تینوں پتا نہیں ہی لگیا جابر میں نو پہلے پتا لا گیا سی تیرے کار کی منظر پڑے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حرص کردنے سے یہ دیا رسول اللہ ہونے پھر فرما کی کہلے پریشان نہ ہو پتر رضی اللہ شاہد لیا کہ آبریکم لقد جاکم رسول میرے خسکم عزیزن علیہ مانت تم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم حضور نے گھرا گھرا ہت پہ رہیا اور نبیدہ جکر کرنے والا محروم نہیں رہندہ اور نبیدہ نہ لینے والا خالی نہیں رہندہ حضور نے نہ دے جانا قربان کرنے والے تیری صدر سلام تیری بکار نو سلام انہیں وڈیاں پیران دے جنازہ کدی نہیں ہویا جنا نبیدہ نہ دے جان قربان کرنے والے ملک ممتاز حسین قادری جا جمعتا ہو گیا بڑے بڑے پیر روندے ٹر گئے بڑے بڑے پیر اس مجمینوں ترستے دنیا تو ٹر گئے پر واہ غازی تری عزتی عظمت و قربان نبی پاک نے یہ دلہ والا گورا گورا ہاتھ پہ رہا جا بردے بچے اٹھ کے بھاگ رون لگ پہ تیرے دے میرے امام علمیہ نبی پاک نے فرمایا پتر روندے کیوں جے عرض کردے نے سونیا آپ بکریدہ بچہ سی ساڑھا کھڑاونا سی ساڑھے اپے نجیبہ کر دیتا ہے حضور امام علمیہ نبی پاک نے فرمایا میرے بچیوں پریشان نہ ہو جی مت تو انہوں زندہ کر سکنا ہاں تو بکریدے بچے انہوں بھی زندہ کر سکنا ہاں حضور نے ہڈیاں دے آتھ پہ رہا ہڈیاں دے نبی پاک نے حج کر کے آتھ پہ رہا نبی پاک نے بکریدے بچے انہوں بھی زندہ فرما لے یہ سرکار دی کر لے نا پیران دے پیر دی کر لے